ہم امام کے بغیر کیسے رہ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں انیلائز کر پا رہے ہیں؟ ظلماترہ میں ہمیں اپنی ہر آدمی کو یعنی آپ ڈیفرنٹ پروفیشن سے ہیں آپ کا ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے آپ کی ایج ایلگ ہے آپ کا بروٹ اپ ایلگ ہے آپ کا ہر کیسی کا محول ایلگ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے ہر حالت میں اپنے کام کو اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنا ہے چاہے ہم کوئی بھی ہو اور کسی بھی طریقے سے ہو اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہی ہے ایک شخص جو ہے وہ رشت کا تھا سید رشتی کے نام سے آیت اللہ مد جو ہے وہ شمسودین مہدی شمسودین بیان کرتے ہیں کہ حج پہ جا رہا تھا قابلے کے ساتھ نکلا ترگی کے راستے سے پہلے ہوتا ہوا وہ سواریوں پہ جاتے تھے برف سردی تھی کھو گیا کاروان سے پیچھے رہے گیا اور سخت سردی اندھیرہ تو بھڑک گیا جب ایک جگہ دیکھا تو ایک باغ بان یعنی گارڈنر جو ہے وہ درختوں کو مار رہا ہے کہ برف درختوں کے بات سے نیچے گری جائے جھاڑ نہیں کوشش کر رہا ہے پھر ان کی خدمت میں گیا کہا کہ میں راستہ کھو گیا ہوں مجھے راستہ نہیں پڑا تو کہا جاؤ نماز شب پڑھو نفل پڑھو تحجد کی نماز کہتا ہے میں گیا تحجد کی نماز پڑھو کے واپس آیا تو اس طرح سے مجھے کہا کہ ابھی تک نہیں گئے کہا نہیں مجھے راستہ نہیں پڑھا کہا جاؤ زیارت جامعہ قبیرہ پڑھو کہتا ہے مجھے زیارت جامعہ قبیرہ زمانی یاد نہیں تھی مگر میں نے اس دن پڑھی ہی رات کو کہا میں پھر آیا کہا تم ابھی تک یہی ہو گئے کیوں نہیں کہا میں نے آپ سے کہا نا مجھے راستہ نہیں آتا کہا جاؤ زیارت آشورہ پڑھو کہہ رہے وہ بھی مجھے زمانی یاد نہیں تھی مگر میں نے پڑھی لان کے ساتھ سلام کے ساتھ دعا انکمہ کے ساتھ کہا میں آیا تو کہا تم ابھی تک کہا میں نے آپ سے کوئی راستہ نہیں بتا کہا اچھا آؤ میں نے ساتھ وہ اپنی سواری پر بیٹھے یا اپنے سواری پر بیٹھا تو اس کی سواری نے ارکت ہی نہیں کر رہی تھی تو کہا کہ اچھا میرے ساتھ بیٹھو چند قدم چلے تو ایک جگہ پر لے گئے مجھے اور کہا کہ یہاں ادھر جاؤ تمہارا جو دوست اور کاروان ہے یہ تھوڑے فاصلے پر موضوع کر رہا ہے فجر کے لئے تم چلے جاؤ اب کیا تھا میں ادھرا میں نے دیکھا لوگوں نے مجھے تم کہاں کیسے اتانت کہا مجھے وہ شخص جدھے موڑا وہ شخص سائے رہو چھنا تھا تہیو وقت کا امام امام نے تین چیزیں کہیں کہتے جب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے تین چیزیں بار بار کہیں کہا نماز شب نماز شب نماز شب زیارت جامن زیارت جامن زیارت جامن زیارت آشورہ جارت آشورہ زیارت آشورہ کہاو صلت اس طرح بتاتے ہیں کہ کیوں کہا نماز شب یعنی کیا یعنی خدا سے رابطہ زیارت جامع یعنی امامت شناسی زیارت آشورہ یعنی حسینیت کہا ان کو اپنی زندگی میں رکھو